اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کا اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرکیان زلین الگنڈے میں ایک خاتون کو کورونا ویکسن انجیکشن کے بجائے دیا گیا کھتا کاٹنے پر دیا جانے والا انجیکشن کورونا سے فوت ہونے والوں کے افراد خاندان کو معاوضہ ادا کرنے سپریم کورٹ کی ہدایت افثانوی اداکار دلیب کمار اور نصیر الدین شاہ ہسپیٹل میں شریف اور ابو دہبی میں اسرائیل کے پہلے سفارت کھانے کا افتتہ اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں ایک خاتون کو کوویڈ ویکسن کے بجائے کتا کاٹنے پر دیا جانے والا انجیکشن دے دیا گیا یہ واقعہ زلین الگنڈے کے کٹم پرائمری ہیل سنٹر میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق اس خاتون کی شناخ پرمیلا کے طور پر کی گئی ہے جو کہ گورنمنٹ ہائی سکول میں سینٹیشن کی ورکر ہے وہ اسکول پرنسپل کی جانب سے دیے گئے مکتوب کو لے کر پرائمری ہیلتھ کے سنٹر ٹیکہ لینے کے لیے پہنچی پی ہیسی بلنگ میں معمول کے ٹیکے دیے جا رہے تھے اور کوویڈ کے ٹیکے آیوج بلنگ میں لگائے جا رہے تھے پرمیلا جو اس سے واقعہ نہیں تھی پی ہیسی بلنگ میں چلی گئی جہاں ہیلتھ ورکر نے اس کو انجیکشن دیا پرنسپل کی جانب سے لکھے گئے مکتوب کو بھی نہیں پڑا جو کہ پرمیلا اپنے ساتھ لائی تھی اس ہیلتھ ورکر نے ایک خاتون کو کتے کاٹنے پر دیا جانے والا انجیکشن اسی سیرن سے پرمیلا کو بھی دے دیا اس سلسلے میں پرمیلا نے منڈل میڈیکل آفیسر سے شکایت کی تاہم میڈیکل آفیسر نے اس کی تردید کی اور کہا کہ پرمیلا کو ٹی ٹی کا انجیکشن دیا گیا ہے اور کہا کہ اس کی صحت کو کوئی خطران نہیں ہے جکتیال میں پیش آئے خوفناک سڑک حاصے میں تین نوجوان فوت ہو گئے یہ حادثہ جکتیال کے گاندھی نگر کے پاس پیش آیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق مٹ پلی منڈل کے مورا پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے تین نوجوان پیشن بائیک پر جکتیال کی طرف آ رہے تھے کہ ان کی بائیک نے ایک کار کو اوور ٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس دوران مخالف سم سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں تینوں موقع پر ہی دم توڑ دیئے مننے والوں کی شناخت نوین اور اس کے ساتھ ہی سری کانت اور پون کی حیثیت سے ہوئی ہے نائی اے نے دربھنگا بم دھماکہ معاملے میں دو بھائیوں کو ہیدراباد سے گرفتار کیا ہے یہ دھماکہ ستراج ان کو ہوا تھا جس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی کل شام نائی اے کی ٹیم نے ہیدراباد میں کیمپ کرتے ہوئے محمد ناصرخان اور ان کے بھائی عمران ملک جو کہ یو پی میں کپڑے فروخت کرتے ہیں کوئی گرفتار کیا ہے واضح رہے کہ نامعلوم کمیکل والی بوتل اس کپڑوں کے پارسل میں رکھی گئی تھی جو دربھنگا کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو پر پھٹ پڑی تھی ٹرین کے کمپارٹمنٹ سے لگے نکالنے کے دوران یہ حاصل پہش آیا تھا جانچ کرنے والے افسران نے ان افراد کے خلاف معاملہ درج کیا تھا جنہوں نے سکندراباد ریلوے اسٹیشن پر اس پارسل کی بکنگ کروائی تھی سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کرونا سے فوت ہونے والے افراد کے لواہقین کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا جسٹس اشوک بھوشن کی بنچ نے آج کرونا ویرس سے فوت ہونے والوں کو معاوضہ ادا کرنے کے مطالبے سے مطالب درخواست پر سمات کی عدالت نے کہا کہ مرکز یہ فیصلہ کرے کہ کرونا سے فوت ہونے والے افراد کے لواہقین کو کتنا معاوضہ دیا جائے مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ڈیزاسٹر ایکٹ کے تحت معاوضہ ادا کرنا لازمی نہیں ہے لیکن عدالت نے مرکزی حکومت کی دلیل کو مسترد کر دیا عدالت نے واضح کیا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ کی دفعہ بارہ کے تحت معاوضہ پوری طرح ادا کرنا ہوگا معاوضہ ادا کرنے سپریم کورٹ کے احکامات پر مرکز نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس معاوضہ ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے تاہم عدالت نے مرکزی حکومت کی اس دلیل کو خبول نہیں کیا اور واضح کیا کہ مرکز فیصلہ کرے کہ فوت ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو کتنا معاوضہ دیا جائے اور چھے ہفتوں کے اندر معاوضہ ادا کرنے کے رہنمائنا خطوط جاری کیے جائیں عدالت نے اس موقع پر ریمارس کیا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے کرونا سے ہلاک ہونے والوں کو معاوضہ ادا کرنے کی سفارش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کلکتہ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بنرجی کو نارڈا کیس میں ترینول کانگریس کے لیڈروں کی گرفتاری سے مطالق ان کا جواب دینے کی اجازت دی ہے تاہم ہائی کورٹ نے مخرارہ وقت کے اندر حلف نامہ داخل نہ کرنے پر انہیں پانچ ہزار روپی جرمانہ آئیت کیا ہے واضح رہے کہ سترہ مئی کو سی بی اے نے نارڈا اسکینڈل کے سلسلے میں ممتہ بنرجی کابینہ کے دو عزرابی شمل ترینول کانگریس کے چار لیڈروں کو گرفتار کیا تھا جس پر ممتہ بنرجی نے سی بی اے آفیس میں احتجاج کیا تھا بعد ازا ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی اس دوران وزیرعالہ ممتہ بنرجی نے نو جن کو ہائی کورٹ نہیں کیا ہے بالے اٹھ کے افسانوی اداکار دلیب کمار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس پر انہیں ممبئی کے ہندوجہ ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے بتایا کہ دلیب کمار کو سانس کی تکلیف کے بعد ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا جہاں ان کا ایسیو میں علاج کیا جا رہا ہے دلیب کمار کی سہت کی نگرانے اس وقت ممتاز ڈاکٹر ڈاکٹر جلیل پار کر کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا بالے اٹھ کے اپنے دور کے مشہور اداکار نصیر الدین شاہ کی طبیعت خراب ہو گئی جس پر انہیں ہندوجہ ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے نصیر الدین شاہ کی اہلیہ رتنا پھاتک نے بتایا کہ منگل کے روز نصیر الدین شاہ کو ہسپٹل میں شریک کیا گیا جو نیمونیا سے متاثر ہوئے ہیں فیلحال ان کی حالت سہت ان کی سہت مستحکم ہے واضح رہے کہ افسانوی اداکار دلیب کمار کو بھی خرابی سہت کے بعد اسی ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے جہاں وہ ایسیو میں زیرے علاج ہیں مشہور ٹی وی اداکارہ مندیرہ بیدی کے شہر راج کوشل کا دیہانت ہو گیا آج صبح کی اولین ساتوں میں خلب پر حملے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی خرندانی ذرائع کے مطابق وہ گھر پر ہی تھے کہ ان کے خلب پر حملہ ہوا اور ہسپٹل لے جانے کی کوششوں کے درمیان وہ چل بسے مندیرہ بیدی کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے رات کوشل نے پیار میں کبھی کبھی شادی کا لڈو کے علاوہ دگر فلمیں بنائی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آٹھ سو کمرشل اشتہارات بھی بنائے ہیں اسرائیل کے خلیج میں پہلے سفارت کانے کا ابو دہبی میں افتتا عمل میں آیا متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاشی اور تجارتی ماہدے بھی تائے پائے گئے ہیں ابو دہبی میں موجود اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے ان کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ ہمارا گھر ہے ہم خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سے بات کریں یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات کے سیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے بعد بعض مسلم ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کی بہائلی کے لیے باتچیت کا آغاز کیا ہے امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر زلین الگنڈے میں ایک خاتون کو کورونا ویکسن انجیکشن کے بجائے دیا گیا کتا کٹنے پر دیا جانے والا انجیکشن کورونا سے فوت ہونے والوں کے افراد خاندان کو معوضہ ادا کرنے سپریم کورٹ کی ہدایت افسان بھی اداکار دلیب کمار اور نصیر ادین شاہ ہسپیٹل میں شریف اور ابو دہبی میں اسرائیل کے پہلے سفارت خانے کا افتتا اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ